سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہیں آپ کا ہمارے چینل علیہ السلام اکٹیو پر آج آٹھ دسمبر دوہزار بائیس بروز جمعیرات جناب آزم خان صاحب جو سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور اتر پردیش میں مسلمانوں کے بڑے نیتہ مانے جاتے ہیں ایک زمانے میں زبردست راج ان کا چلتا تھا آج ان کی کس ترجح حالت مجبور کر دی گئی کہ اب ان کے جو ایملے سے وہ کامیاب ہو چکے تھے رامپور سے وہاں ان کا ایملے کا پت بھی ختم کر دیا گیا اور ان کے ووٹ کا حق بھی چھین لیا گیا اس کے بعد وہاں پر انتخابات کرائے گئے رامپور سے ناظرین اکرام بتا دیں آسیم راجہ کو آزم خان صاحب کی جگہ پر سماج وادی پارٹی نے کھڑا کیا تھا آزم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ آزم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا آسیم راجہ کو کامیابی دلانے کے لئے لیکن بڑی افسوسنا خبر کھل کر آئی ہے جو وہاں پر بی جے پی نے آسیم راجہ کو شکست دے دی یعنی وہاں پر سکسینہ جو بی جے پی کے لیڈر ہیں وہ ایملے بن چکے ہیں ایسے میں ایک اور خبر افسوسنا کھل کر آ رہی ہے کہ ظلم پر ظلم یہ ہے کہ عبداللہ آزم کے خلاف پھر ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا مبینہ طور پر جان سے مارنے کی دھمکی دینے اور فرضی ووٹ ڈالنے کے معاملے میں ناظرین اکرام اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کر بتائیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں جناب عبداللہ آزم اور آزم خان صاحب کے لئے کوئی دعای یا جمعہ ضرور لکھیں اللہ ان کے حفاظت فرمائے چینل کو سبسکرائب کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ